وزیر سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی چودری محمد اکبر نے کہا کہ سیلاب ہو یا زلزلہ جنگلات میں آگ لگ جائے تو شہری دفاع کے رضاکار ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں نائن آف کنٹرول پر آباد شہریوں کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں ازاد کشمیل کے وزیر سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی شہری دفاع و بحالیہ چودری محمد اکبر ابراہیم نے کہا کہ سیلاب ہو یا زلزلہ جنگلات میں آگ لگ جائے یا کوئی بھی ایمرجنسی ہو خدای خدمت گزار شہری دفاع کے رضاکار ہمیشہ پیش پیش ہوتے ہیں لائن آف کنٹرول پر آباد شہریوں کی قربانیاں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں بائیک ایمبولنس لائن آف کنٹرول پر بسنے والے لوگوں کی بروقت امداد اور ریسکیو کے لئے فرام کیا جا رہے ہیں ہم نے اپنے لئے نہیں جینا بلکہ دوسروں کے لئے جینے کا نام ہی زندگی ہے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہم میں انسانیت کی حدمت کا جذبہ ہونا چاہیے شہری دفاع کے رضاکاروں کو مزید سازو سامان سے لیس کیے جائے گا تاکہ وہ کسی بھی آفت سے نبر آزمہ ہو سکیں ہمارا فرض ہے کہ ریاست میں بسنے والے لوگوں کی مدد اور خدمت کریں انہی حیالات کا ازار وزیر شہری دفاع چودری محمد اکبر ابراہیم نے لائن آف کنٹرول پر قائم وارڈ پوسٹوں کو بائیک ایمبولنس و دیگر ایمرجنسی زمان کی تقسیب کے حوالے سے ملقدہ افتتہ ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا وزیر شہری دفاع چودری محمد اکبر ابراہیم ایڈیشنین چیف سیکٹری ترکیہ ڈاکٹر ساجد محمود نے اس موقع پر آزاد کشمی کے لائن آف کنٹرول پر قائم مارڈل وارڈن پوسٹوں کے حکام کو بائیک ایمبولنس کی چابیاں تقسیم کی تقریب سے ایڈیشنین چیف سیکٹری ترکیہ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان سیکٹری سٹیٹ ڈیزاسٹر میننجمیت اتھارٹیو شہری دفاع شاید